آئی ایم ایف کو واپس لانے والے ہم نہیں اڈیالا جیل میں بیٹھے لوگ ہیں مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ مہگائی اور زائد بجلی کے بلوں پر عوام کے قرب کا اندازہ ہے ان سب کی ذمہ دار امران حان حکومت ہے آئی ایم ایف کو واپس لانے والے چہرے ہم نہیں جیل میں بیٹھے لوگ ہیں نواز شریف نے کہا کہ امران حان کے زمانے سے مہگائی شروع ہوئی عمران حان نے خود کہا تھا کہ ملک کو آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں اور دنیا بھی کہہ رہی تھی کہ پاکستان آئی ایم ایف کی غلامی سے آزاد ہو گیا مگر آئی ایم ایف کو دوبارہ کون لایا وہ چہرہ شہباز شریف یا ہمارے نہیں جیل میں بیٹھے چہرے ہیں جو وہاں سے بڑھ چڑھ کر باتیں کر رہے ہیں لاہور میں وزیراعلا پنجاب مریم نواز کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے عوام مہنگائی اور بجلی کے زائد بلوں کے کس قرب سے گزر رہے ہیں میرے زمانے میں بجلی کے بل کتنے تھے اور آج کتنے ہیں مجھے اندازہ ہے میرا ذہن بار بار 2017 کی طرف جاتا ہے جب بل کم تھے اور مہنگائی بھی کم تھی آمدنی زیادہ اور اخراجات کم تھے سابق وزیراعظم نے کہا کہ 2013 میں جب ٹیک آور کیا تو پاکستان تقریباً ڈیپالٹ کی حالت میں تھا اور اس معیشت کو کر کے دنیا کی بہترین ترقی والی قوموں میں شامل کر دیا یہ میرے نہیں دنیا بھر کے اخبارات اور جرائد کے الفاظ ہیں جب تک مجھے نکالا نہیں گیا اس وقت تک ڈالر ایک سو چار روپے پر رہا مجھے نکال کر انہوں نے ملک کے ساتھ بڑی زیادتی کی میں نے چار سال تک ڈالر کو ایک سو چار روپے کی قیمت پر رکھا تو اتمنان رکھنا چاہیے تھا کہ آئندہ بھی ڈالر اسی قیمت پر رہتا مگر مجھے نکال دیا گیا نواز شریف نے کہا کہ عمران حان کے زمانے سے مہگائی شروع ہوئی عمران حان نے خود کہا تھا کہ ملک کو آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں اور دنیا بھی کہہ رہی تھی کہ پاکستان آئی ایم ایف کی غلامی سے آزاد ہو گیا مگر آئی ایم ایف کو دوبارہ کون لائے وہ چہرے شہباز شریف یا ہمارے نہیں جیل میں بیٹھے چہرے ہیں جو وہاں سے بڑھ چڑھ کر باتیں کرتے ہیں ان نے کہا کہ ہم نے لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ختم گیا اور بجلی کے کارہانے لگائے ریکارڈ عرصے میں جین کے تعاون سے سی بینک کے تحت بجلی کے کارہانے لگائے اور بجلی کے ریڈ بھی بڑھنے نہیں دیئے دوہزار سترہ میں بجلی کا بل سولہ سو روپے اور آج اٹھارہ ہزار روپے آ رہا ہے گریب کہاں سے بجلی کا بل دے گا ان نے کہا کہ مریم نواز نے وزیراعلا بنتے ہی آٹے کی قیمت کم کی کبھی سیعت اور کبھی ہاؤسنگ کے معاملات کی بہتری میں مگن ہیں نواز شریف نے کہا کہ ہمارے دور میں بینک کی شرعہ سود سوا پانچ روپے تھے کون اسے ساڑھے بائیس فیصد تک لے گیا سرمایہ کاری کیسے ہوگی ہمیں آئی ایم ایف کی شرائط پر جکر دیا گیا ہے میرے بعد کون لوگ کرز مانگنے کے لیے جاتے رہے یہ موٹر ویز ہم نے کرز مانگ کر نہیں بنائی